اس دن اب یہ سلسلہ بقاعدہ شروع ہو گیا کہ عیدِ غدیر بقاعدہ منایا جاتا ہے یعنی کہ اٹھارہ ذلحج کو عیدِ غدیر کی طرف دنیا جو ہے وہ چل پڑی ہے اب یہ جو عیدِ غدیر ہے وہ کس لحاظ سے مناتے ہیں اگر تو معاملہ یہ ہو کہ مولا کائنات کے نبو اللہ خود کریم کے لیے سرکات نے موڑا کی سمال فرمایا بمانہ بلائد جس کا مانہ محبوبیت ہے ابھی میں آگے چل کے بیان کروں گا اگر صرف یہ ہو کہ آپ کے لیے مولا کا لفظ موڑا محبوبیت بھی ہے وہ بیان کیا گیا اور اس میں ایک دوسر کو مبارک دی جائے تو ایک مصطحب عمل ہے اس میں کوئی تباہت نہیں کیونکہ صحابہ اکرام نے معاملہ یعنی مجمعین جب سرکائے دوارم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف صحابہ کے لیے کوئی شرف بیان کرتے تو وہ اس کو مبارک بات دیتے اس طرح معاملہ ہوتا لیکن معاملہ صرف یہاں تک نہیں ہے بلکہ فرق ہے آگے بہت بڑا اور وہ کیا ہے ہم جب کہتے ہیں مولا کائنات کے لیے بھی یہ لفظ اسمال ہوئے تو وہاں بھی مراد یہ ہوتی ہے بمانہ محبوب بمانہ مددگار بمانہ محبوب بمانہ سردار یہ یہ مراد ہوتی ہے لیکن جب وہ اس کا معنی لیتے ہیں تو اس کا معنی ان کیا جو ہوتا ہے ولایت بمانہ خلافت کیا معنی ہوتا ہے ولایت بمانہ خلافت کہ یہاں پہ حضرت علی المعتدار قرم اللہ بجو کریم کے لیے خلافت کا جو ہے وہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ میرے بعد خلیفہ آب ہوں گے اس لحاظ سے وہ اس دن عید غلی مناتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی قرم اللہ بجو کریم کے لیے عید غدیر کا جو ہے وہ غدیر کے مقام پر ولایت بمانہ خلافت کا اعلان فرمایا اور پھر یہ بھی بات اپنے ذہن میں رہے کہ اگر بل فرض ان کا یہ معنی مان لیا جائے کہ وہ یہاں بلائے بمانہ خلافت کہتے ہیں یہ معنی مان لیا جائے تو اس سے برات یہ ہوگی بدل بھی یہ ہوگا کہ حضرت سدی کے اکبر حضرت فانو کے آزم حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خلافت ختم اگر یہ معنی مانا جائے کہ حضرت علی مرتاقہ اللہ بجو کریم کے لیے وہاں پہ خلافت کا اعلان ہوا کہ پھر اسی بات سے وہ خلافت سلاسہ کو نہیں مانتے حضرت سدی کے اکبر فاروق آدم عثمان علی کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے کیونکہ ان کا یہ ذہن ہے کہ ایران ہو چکا حضرت علی کی خلافت کا ودیر خم کے مقام پر جہادہ یعنی کہ اس مولا کا معنی میں وہ کیا معنی لیتے ہیں وراہت کا معنی وراہت کے معنی میں وہ خلافت کا معنی لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں پہ خلافت کا اعلان ہو گیا یعنی سدی کے اکبر فاروق آدم عثمان علی کی خلافت کوئی خلافت نہیں ہے وہ آسمانہ سلسلہ ہے اصل خلافت جو ہے مدراتی ایر مردہ کرے مردہ پر جو پلیم کی ہے جہاں سے آگے جو نظام پڑتا ہے اب یعنی کہ لفظ مولا کا انہوں نے کیا معنی تعریم کیا کیا معنی لیا لفظ مولا کا بمعنی خلیفہ ٹھیک ہے ولایت بمعنی خلافت انہوں نے یہ دے اور اس پر جو ہے وہ سارے کے سارے اپیٹر ہوں گئے ٹھیک ہے اب یہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ لفظ مولا کے معنی کی دنے میں ٹھیک ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے یہ یہاں یادر کیے گا پہلے جو پہلے کے بعد اپنے ذہن میں رہے کہ یہ جو حدیث تجیبہ ہے یہ جو روایت ہے یہ روایت صحیح صحیح موضوع نہیں ہے ٹھیک ہے ایسی نہیں ہے جس کو سیرے سے ختم کر دیا جائے جس سے صرف نظر کر دیا جائے ایسا نہیں ہے روایت صحیح ہے ٹھیک ہے اب اس روایت کے میں لفظ مولا کے جو معنی ہے یاد رکھئے گا لفظ مولا کے اکیس معنی ہے ایک لفظ کے اکیس معنی ہے اور یہ عربی گرامر کے اندر بڑی برست ہے عربی دکشنری کے اندر عربی لغت کے اندر ایک ایک شہر کے پانچ میں سو نام ہوتے ہیں یہ میں کہتا ہے عربی لغت کے اندر موجود ہیں ہزار ازار نام ہوتے ہیں عربی لغت کے اندر موجود ہیں اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی عبادلی کہا جائے کہ آن سننے کے اعتبار سے نئی چیز ہو سکتی ہے لیکن اپنی عبیقت کے اعتبار سے بتایا یہ موجود ہے تو لفظ مولا کے کتنے معنی ہے اکیس معنی ہے ٹھیک ہے اب جب یہ اکیس معنی ہے تو اس پر ہمارے علماء نے لکھا کہ جب ایک لفظ کے کئی معنی ہے ایک لفظ کے کئی معنی ہے تو ان میں سے کسی معنی کی تخصیص کرنے کے لیے وہاں پہ دلیل بھی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ کسی ایک معنی کی تخصیص کے لیے کسی جزرورت ہوتی ہے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے یعنی کہ اُنہوں نے کہا ہاکہ خلیفہ تو یہاں پہ اُن کو دلیل کی ضرورت ہے دلیل کیا ٹھیک ہے ہم یہاں پہ جو معنی لیتے ہیں ابھی میں آپ کے سامنہ رکھتا ہوں حضرت شاہ محقق شیخ عبدالعاق محدد سے دہر بھی رحمی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ مشترک کے متعدد معنی سے کسی ایک معنی کی تخصیص کے لیے دلیل درکار ایک نفذ ہے جس میں کئی معنی ہے ایک ہی معنی کی تخصیص کے لیے خاص کرنے کے لیے کیا ضرورت کسی کی ضرورت ہے دلیل کی ضرورت ہے ٹھیک ہے نا بغیر دلیل کے اس کے متعدد معنی سے ایک معنی کی تاہیئیں درست نہیں یہ جو ان خریفہ لے لیا خلافت لے لی یہ ایک جو لفظے یہ کوئی دلیل درست ہے نہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ جب ہمیں پتہ چلا کہ اس کے کئی معنی ہیں اور کوئی ایک معنی کے لیے بقاعدہ جو ہے اس کی دلیل کی ضرورت ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ یہ بھی بات واضح رہے کہ اس کے جو اکیس معنی ہیں ان معنی میں سے وہ معنی حضرت علی مرطا قرمتہ بجوکرین کے لیے لیا جائے گا جو کہ ان کی شان کے لائق ہے وہ معنی نہیں لیا جائے گا جس سے اوپر شان ربوت میں فرق آئے وہ معنی نہیں لیا جائے گا وہ معنی لیا جائے گا جو ان کی شان کے لائق ہے ٹھیک ہے اور آگے ربوت میں کسی طرح کا فرق نہ آگا کیونکہ مثال کے دور پر اگر ایسا معنی نہیں لیا جائے مثال کے دور پر مولا کا مانا لیا جائے آقا مولا کا مانا لیا جائے آقا تو حضرت سیدن長 کو بھی آقا مانا جائے اور سرکار کو بھی آقا مانا جائے تو سرکارaf violan صلی اللہ علیہ وسلم تو آقا ہے وہ اُن پر نبیوں کے بھی آقا ہے نیچ اُمتیوں کے بھی آقا ہے حضرت علی کے لیے مانا لیا جائے آپ آقا ہیں اور وہ ہی مانا سرکار کے لیے تو سرکار کو ہیں آپ نبیوں کے بھی آقا ہیں اور نیچے امتیوں کے بھی آقا ہیں لیکن اگر حضرت علی کے لیے یہ مانا لیا جائے تو کیا آپ بھی نبیوں کے آقا ہیں خیلے نبی کو نبیوں کا آقا کہنا تو دور کی بات نبی کے برابر نہیں کہا جا سکتا نبی کے برابر نہیں کہا جا سکتا چین جائے جو نبی سے اوپر کہا جائے نبی سے افسر کہا جائے نبی کا آقا کہا جائے نہیں کہا جا سکتا یہاں تاکہ عقیدہ ہے جو غیر نبی کو نبی سے افسر جانے وہ کافر ہو جائے گا یا اگر حضرت علی کرلہ و جبرین کیلئے یہ معنی لیے جائے کہ آپ نبیوں کی آقا ہے اور بقائدہ ان کا عقیدہ ہے کہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی کرلہ و جبرین سالے انبیاء علیہ السلام سے عقیدہ کفر ہیں حضرت علی کرلہ و جبرین کیلئے یہ عقیدہ نہیں ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے اوپر تو بارہ تر تو اور ان کے افضل تو دون کی بات ہے ان کے برابر بھی کسی کو جاننا گفر ہے کوئیوں کے برابر نہیں ہے یہ جادرہ کیے گا جو دائرہ عقوبت ہے جس میں حضرت آدم سے لیکھا ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبران ہے سمجھا گیا اس دائرے میں ان میں آپس میں درجات میں تفاوت ہے لیکن کوئی اس دائرے سے باہر ہو اور ان سے بلند ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا قید نبی ہو اور وہ ان سے بلند ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا سمجھا ہے اس کو جتنا ہی قرب حاصل دونہ ہو وہ ان سے بلند نہیں ہو سکتا یہ بات اپنے ذہن میں رکھئے گا اب جب یہ چلتے ہیں تو پھر ان کا کیا معنی ہوگا یہاں پہ کیا معنی لیا جائے گا یہاں یہ یادر کیے گا ان کے لئے معنی لیا جائے گا بمانہ محبوب ہونا کہ جس جس کو میں محبوب ہوں اس اس کو علی بھی محبوب ہے جس جس کا میں مددگار ہوں اس اس کے علی بھی مددگار سمجھا ہے اب کسی کے ذہن میں خیال آسکتا ہے کہ اگر حضرت علی قرب اللہ پر جکرین کو مددگار مانا جائے تو کیا وہ نبیوں کے بھی مددگار ہیں تو نبیوں کے مددگار اس طرح جیسے امتی اپنے نبی کی خدمت کی باردہ میں اپنی خدمات پیش کرتا ہے اس لحاظ سے وہ مددگار ہیں سمجھا ہے تو ان کا معنی ہمارے نصیق ان کی شان ویلائت بمانہ محبوبیت ہے سمجھا ہے نا شان ویلائت بمانہ محبوبیت ہے ان کے نصیق شان ویلائت بمانہ خلافت ہے اسی معنی کے لحاظ سے وہ پھر آگے خلافت سلاسہ کا انتہار کرتے ہیں اب صرف دیکھئے اگر حضرت سیدہ علی مردہ قرم اللہ وجو کریم کے اس معنی کا لحاظ سے خلافت ہی معنی ہوتی اور یہی مراد ہوتا تو حضرت علی مردہ قرم اللہ وجو کریم سرکائے والم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وصال کا وقت قریب تھا حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم کے حضور کے چچا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کو وہاں دھر سے باہر لے آئے اور وہاں پہ آکے انہوں نے یہ اشارت فرمایا کہ اے علی کرم اللہ وجو کریم ایسا کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت کے بارے میں پوچھیں کہ آپ کے بعد امت کا ذمہ دار کون ہوگا آپ کے بعد امت کی جو ذمہ داری ہے وہ کس کے سکر دو گی حضرت علی کرم اللہ وجو کریم نے آگے سے اشارت فرمایا کہ میں سرکار سے یہ سوال لیں میں سرکار سے یہ سوال نہیں کروں اب یہ یاد رکھئے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تھا بدر کے دن تو بدر سے لے کر اب یہ جو وجود البدا کے موقع ہے تقریباً آٹھ سال ہو گئے آٹھ سالوں میں ان کو یہ غدیر خون کے موقع پر یہ موجود ہیں جب غدیر خون کے موقع پر یہ بھی موجود ہیں اور انہوں نے کوئی اعلان سن رکھا ہے حضرت علی نے بھی سن رکھا ہے ان کے لئے اعلان کیا جا رہا ہے تو حضرت عباس کو یہ سوال کرنے کی ضرورتی نہیں تھی جب سرکار نے فرما دیا کہ میرے بعد اگر یہ گل کا مانا لیا جائے جو میں نے بول لیتے ہیں اگر کو مانا لیا جائے تو پھر حضرت عباس کو سوال کرنے کی ضرورتی نہیں تھی کہ سرکار کے بارے کا میں سوال کریں کبھی آپ کے بعد خلیفہ ہوگا کون ہوگا یہ ضرورتی نہیں تھی اب جواب سرکار نے علی نے کیا فرمایا کہ میں تو سوال دیا کروں گا کیوں؟ فرما دے رکھیں اس لئے اگر میں سوال کروں اور اگر میں خلافت کا متعانبہ کروں اور حضرت مجھے اپنا خلیفہ مفرد نہ کریں تو پھر ہمیشہ کے لئے ہم اس منصف سے معلوم پڑھیں کیا مطلب میں مانگوں سرکار مجھے نہ دیں گے تو بعد میں مجھے کون دے گا بعد میں ہم میں سے کون ہمیں کون اس منصف کی لائق سمجھے گا اس وقت سے میں سرکار سے یہ سوال نہیں کروں گا اس کا مطلب یہ کہ خلافت کا معنی جو دیا گیا آج ان کے ذہنوں میں ہے وہ وہاں پہ معنی نہیں تھا جو انہوں نے سمجھ رہا تھا وہ معنی وہاں پہ نہیں تھا اسی طرح سے ذرا سوچئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک ایک فرمان سرکار کا یاد رکھا ایک ایک فرمان سرکار کا یاد رکھا